اعوذ باللہ من الشیطان العیب رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السموات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الابلین والاخرین خاتم النبیین شفع المزنبین عبدالقاسم محمد اللہ احمن صلی علی محمد اللہ احمن صلی علی محمد مزلومین المحسومین و لغنت اللہ تائمت الباقیہ وعلا اعدائہم وقتلتہم مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما باقہو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه العمید اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَلْيُتَحْرَكُمُ تَطْحِرَا اللہ احمن صلی علی محمد و عارق محمد و عجل فرم آج بھی مجید کی اتداع میں میں اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ دعا سلام ہمیں زمانہ ہے سلام پر سیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کُلِ وَلِيِكَ الْخُجَّةِ ابنِ الحسن سلواتکا علیہِ وَعْلَا آبَائِ فِي حَذِهِ السَّارِ وَفِي قُلِي سَارِ مَلِيًا وَحَاقِزًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيْنًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَتَ تَوْعَى وَتُمَتْعَهُ فِيهَا تَبِيلًا باعوازِ بُلَانْ سَارَوَاد تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و سنا اس خلح کے لئے جس نے ہم اور آپ سب کو خلق کیا ہے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور ہمارا خلق کرنے والا ہی ہمارا پالنے والا بھی ہے وہ پرورتگارِ عالم کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں ہوتا ہمیشہ ہم سے با خبر رہتا ہے اس نے اس وقت بھی ہمیں نعمتیں عطا کی جب ہم شکمِ مادر میں تھے آج اس دنیا میں ہم دیکھنے والے سننے والے بولنے والے ہیں تو فقط پرورتگارِ عالم کے فضل کرم کے سبب اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے مگر ایک نعمت کا شکر ہم اور آپ سب ادا کریں بار بار ادا کریں وہ یہ کہ مابود تیرا احسان ہے ہم مجیسِ عزا کے فرش پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں دامنِ محمد و آلِ محمد سے منسلک کر دیا مابود جب تُو نے دامنِ محمد و آلِ محمد سے منسلک کر دیا زندگی ہماری ایمان پر بسر ہو اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو اور جب دعا مانگی ہے تو دعا کے قبولت کے لئے با آوازِ بھولن سالوا اللہ محمد صلی اللہ محمد و آلِ محمد و آلِ محمد آج بھی میزانِ الٰہی کی عنوان سے دوسری مجلس ہے اور مجلس کی تدہ رب زلجلال کے اسم سے کروں گی کل میں نے رب زلجلال کا ایک اسم بیان کہا تھا آج ایک اور اسم بیان کروں گی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز اور عزیز کے معینے ہے بہت مہربان جو اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہو ایمان معصومی کہتے ہیں جب کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ کہ تمہیں لگے کہ بس اب گزارا نہیں ہے اب نہیں کر سکتے اس مشکل سے اور وہ جملہ جو میں ہمیشہ مجلس میں کہتی ہوں پھر دہرہ دوں جب تک خدا اس کائنات میں ہے کبھی کسی چیز کو ناممکن نہ سمجھے یہ وہ خدا ہے جو موسیٰ کے لیے پانی پر بارہ راستے بنا سکتا ہے جو حضرت یونوس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے وہ خدا جناب زکریہ کو ایک سو دو سال کچھ میں ایک سو بیس سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو جب تک خدا اس کائنات میں ہے اور رہے گا ابت تک رہے گا ہمیشہ رہے گا کبھی ناممکن کو کسی چیز کو ناممکن نہ سمجھے تو اب معصومین کہتے ہیں کسی ایسی حاجت میں مقتلا ہو جاؤ پریشان ہو حل نہیں مل رہا تو کہا اللہ کے اس اسم کو یا عزیزوں کو پڑھنا کیسے سہلا بفضلکا یا عزیز سہلا آسان کرتے بفضلکا اپنے فضل سے یا عزیز اللہ کے اسم کو ہم پکار رہے ہیں اور اللہ کے فضل کا واسطہ دے کے اللہ کے اسم کا واسطہ دے کے مانگے کیسے میں پھر دور آ رہی ہوں سہلا بفضلکا یا عزیز کتنی بار پڑھنا ہے بیس تصویریں پڑھنی ہیں یعنی بیس تصویر کا مطلب دو ہزار مرتبہ آج آپ کہیں گے ہمیشہ یہ سات دفعہ بتاتی ہیں بارہ دفعہ بتاتی ہیں آج انہوں نے تعداد بیس تصویر تک لیے آج میں نے خصوصا اس لئے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آج کی شب شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں پروردگار عالم کہتا ہے محفاتی جب ہم پڑھتے ہیں تو محفاتی میں لکھا ہے خدا کہتا ہے میں نے عرشق دروازوں کو کھول رکھا ہے کون ہے جو آج مریض مجھ سے شفا مانگے کون ہے جو پریشان حال آج مجھ سے اپنی حاجت مانگے تو جب خدا منتظر بیٹھا ہے شب جمعہ دعائیں قبول کرتا ہے تو کیوں نہ ہم زیادہ پڑے اچھا جب تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ مدرسے میں بھی پڑھاتی ہوں تو وہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے خواتین کہتی کچھ دیکھیں جو چیز ہمارے ساتھ نہ ہو وہ ضروری نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوئے دوسروں کے باتوں پہ ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے وہ خاتین کہتی ہے میں تو بھی اس تذبیر نہیں پڑھ سکتی میں کہا کیوں کہا اس لیے کہ اگر میں ذرا سا تاقیبات پڑھنے لگوں نماز کے بعد تو میرے ساتھ کہتی ہے بس چلے کھیچنے شروع کر دی میرے بیٹے کو قابو کرنے کے لیے وہ تھی ہے کسی کی منٹالیٹی ایسی بھی ہے کہ بس اس نے چلے کھیچنے اور دعائیں پڑھنی شروع کر دی تو میں کیا کروں میں کہہ دیکھیں ہم خواتین ہر مشکل کا حل نکال لیتے ہیں تو اس مشکل کا حل کیسے نہیں نکال سکتے اب اللہ کہتا ہے کہ آپ بیس تذبیر پڑھیں اب اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو نہیں پڑھ سکتی کسی کی بچے چھوٹے ہیں کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے نہیں اتنا وقت دے سکتا تو کیا کرے آج سب کے پاس موبائل فون ہے ایک آپ کی ذات ہے چار لوگوں اپنی ماں کو بہن کو چلیں اگر بہن قریب میں کوئی دوست نہ سب کی بیسٹرینٹ تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے نا اپنے کو ملا کے پانچ لوگ کر لیجے اور کہتی جیے بھئی آپ شب جمعہ ہیں آج تو جس وقت آپ فارغ ہو جائیں عموما ہم خواتین جب سب نے کھا پی لیا جب برطن بھی ہم نے کھانا بھی جو بچا فریج میں رکھ دیا اب ہم فارغ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں آپ کو ایسا وقت رکھ لیجئے اور تیہ کر لیجئے ساڑھے دس مجھے میں پڑھوں گی کیا بیس تذبیہ ہے نا پانچ لوگ ہو گئے چار چر پڑھ لیجئے اب بیس تذبیہ پڑھنے میں جو وقت لگ رہا ہے اور چار تذبیہ پڑھنے میں جو وقت لگ رہا ہے بہت فرق ہے چار تذبیہ آپ دس منٹ میں پڑھ لیں گے اور بیس تذبیہ کے لیے آپ وقت نہیں نکال پا رہے ہیں وقت فکس کر لیجئے کہ بہت ہم اس وقت پڑھیں گے آپ مختلف گھروں میں پڑھ رہے ہیں مگر ایک ہی دعا ایک ہی چیز پڑھ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے جب یہ بیس تذبیہ پڑھیں تو ہمیشہ یاد رکھیں جو دعا کا اصول بتایا میں معصومین نے ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگئے دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہے ہمارے لیے دعا کرو تو ہم کریں جان جائیں وہ ہم سے کہے نہ کہے آج اگر آپ شب جمعہ پڑھیں سہلن بفضل کا یا عزیز پانچ پانچ تذبیہ کر کے چار لوگ پڑھ رہے ہیں یا پانچ لوگ پڑھ رہے ہیں تو پہلے دوسروں کو یاد کیجئے انہوں نے آپ سے کہا ہو نہ کہا ہو جب دوسروں کی حاجتوں کو مانگ کے آپ اپنی حاجت مانگیں گے دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کی حاجت کو بولوں گی یہ دعا کا اصول ہے پروردگاری علم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ آج ہی تذبیر پڑھیں اور پڑھ کے ان تمام لوگوں کو شریع کریں کل میں مجلس سے باہر نکل رہی تھی محمدہ نے کہا کہ جیسے کہ ہم سپرم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جمع ہوئے جن کے بچوں کو گروں سے اٹھا لیا گیا کسی کا شوہر غائب ہے دو سال سے کسی کا بیٹا غائب ہے تو یہاں سے نکلتے ہیں مجھے خاتن نے کہا کہ میرا خالہ زاد بھائی دو سال سے غائب ہے میری خالہ تڑپ رہی موت کے قریب کی میرے بچے کو دکھا دو میں مر جاؤں تو بس ایسے لوگ جن کے دکھ ہم سنتے ہیں تو کیوں نہ آج کی شب جمعہ ہم سہلاً بفضلے کا یا عزیز جو کوئی نہ کر سکے وہ خدا کر سکتا ہے اور دوسروں کی حاجتوں کو مانگیں پھر اپنی حاجت مانگیں گے پروردگاری علم انشاءاللہ سب کی حاجتوں کو بھی قبول کرے گا پروردگاری علم ناممکن کو ممکن کیسے کرتا ہے ایک روایت بیان کر دوں کتاب انسان ساز واقعات کی تیسری جلد میں روایت موجود ہے اب مجھے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پلیز آگے بڑھتے جائیں سلوات پڑھتے ہو جتنا آگے آسکتے ہیں کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ اپنے دلوں میں جگہ کریں گے خدا فرش میں جگہ پیدا کرتے گے شہیدانی کربلا پہ بلند تر سلوات کتاب میں روایت ہے ایک شخص جس کا نام تھا صاحب ابن عبادہ صاحب ابن عبادہ کہتا ہے میں چھوٹا تھا اور مسجد میں جایا کرتا تھا درس قرآن حاصل کرنے کے لیے تو میری ماں مجھے گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیشہ ایک برہم اور ایک دینار دیتی تھی میرے ہاتھ پے میری ماں ہمیشہ اور کہتی تھی جب گھر سے باہر نکلنا پہلا جو فقیر نظر آئے اس کو ہی دے دینا صدقہ تھا ماں سکھا رہی دینا سکھا رہی لوگوں کو دینا سکھو کہا جب تک میری ماں زندہ رہی میری ماں کا طریقہ تھا جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا ماں ہاتھ پہ ایک درہم ایک دینار رکھتی تھی جو پہلا فقیر نظر آئے اسے دے دینا ماں زندہ رہی کرتی رہی جب ماں کا انتقال ہو گیا میں جوانی کے منزلوں پہ پہنچا تو اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا تو میں اپنے ایک غلام سے کہتا تھا رات کو درہم و دینار میرے تکیہ کے نیچے رکھ دو اور صبح نکال کے جو بھی پہلا فقیر دروازے کے پاس سے گزرے گا اس کو دے دینا ہوتا ہے اس طرح کرتے رہے ایک شب ایسا ہوا اس کا غلام وہ درہم و دینار تکیہ کے نیچے رکھنا بھول گیا اب جب صبح یہ اٹھا اور دیکھا کہ درہم و دینار نہیں ہے تو میں اور آپ سب سے پہلے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہاں اس کے دل میں وسوسہ آیا برسوں سے کر رہا تھا اور کیسے کہ آج ہی میرا غلام بھول گیا اگدم دل میں وسوسہ آیا کہ ایسا تو نہیں کہ آج ہی میری موت کا دن ہو آج صبح نہیں جائے گا کہ ہی موت مجھے گھیر لے کہاں جیسے ہی خیال آیا میں بے چین ہوا تو میں نے اپنے غلاموں سے کہا جس کمرے میں میں سوتا تھا میں نے کہا اس کمرے کے سارے یہ پردے بستر فرش سب اٹھاؤ اٹھا کے باہر دیکھو جو پہلا فقیر گزرز کو دے دو اب صبح بڑھا دیا گیا ایسا نہ ہو کہ میری موت کا دن ہو کیا صفقہ نہیں گیا تو یہ سب چیز جو کسی صفقہ دو تاکہ خدا بلا قدور کرے کہاں میرے غلاموں نے اٹھایا اور جیسے گھر کے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک نابینہ شخص بلائن شخص نظر نہیں آتا تھا ایک خاتون اس کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی گزر رہی تھی پسندے کا پہلا شخص تو یہی گزر رہا ہے وہ سارے ریشمی پردے وہ قالین وہ بستر کہاں یہ سب تمہارے لیے اب وہ بلائن شخص اس کو نظر نہیں اس نے پوچھا خاتون سے کیا دے رہے ہیں کہاں کچھ ریشمی پردے ہیں کچھ قیمتی بستر ہیں قالین حج دے رہے ہیں یہ سنتے ہی وہ نابینہ زمین پہ گراؤ بے ہوش ہو گیا اب ان غلاموں نے دیکھا ہم نے تو اس کو یہ مال دیا یہ گر کے بے ہوش کیسے ہو گیا گئے مالک کے پاس اس کو کہا کہ ہم نے اس کو دیا وہ گر کے بے ہوش کہا اس کو ہوش میں لاؤ اور وہ مالک خود باہر آیا اب جب اس کو ہوش میں لائے تو کہا ہوا کیا ہم نے تو تمہیں دیا مالو ذر دیا اور تمہیں ملا تم گر کے بے ہوش ہو گئے کہا اس لیے میں بہت غریب ہوں میری ایک ہی بیٹی ہے دو سال پہلے میری بیٹی کا رشتہ آیا رشتہ تیہ کر دیا اس کے جہیز کے لیے میں اور میری بیوی بہت بہت تنگ دست ہیں ہم بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کر کہ دو سال میں اس کے جہیز کی تیاری کر رہے تھے کل میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ اب صرف پردے اور بستر مل جائے تو ہم اپنی بچی کی شادی کر دیں میں نے کہا کہاں سے لاؤں اتنا کوشش کر کے کماتا ہوں تو بھی اتنا نہیں پاتا نہ بھی نہ ہوں مجھ میں اور میری بیوی میں جھگڑا ہونے لگا ایک بار کی میں نے کہا چلو ایسا کرتے گھر سے باہر نکلتے خدا کوئی سبب بنائے گا بس اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلے ہم گھر سے باہر ہی آئے تھے تمہاری گلی میں پہنچے تمہارے غلاموں نے یہ دیا اور جب میں نے بیوی سے پوچھا کہا کیا ہے جو وہ کہہ رہی تھی رہ گیا ہے کہ اگر کچھ پردے کچھ بستر مل جائے تو بس بچی کی برد شادی کر دیں کہا جیسے ہی یہ سنا بس ایک مرتبہ گرہ اور بے ہوش ہو گیا خدا تو کیسے دلوں کی صدائے سنتا ہے صاحب اپنے عبادہ کہتا ہے جب میں نے اس بات کو سنا تو اس بچی کے پورے شادی کے خرچ کو میں نے اٹھایا آپ نہ گھورائیں یہ خدا ہے جو وسیلے بناتا ہے اور کہا اس کی بچی کی شادی یعنی ناممکن کو ممکن کرنا بس پروردگارِ عالم کا کام ہے میزانِ الٰہی کے عنوان سے میری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے قرآن اور اہلِ بیتن اور کل میں نے قرآن کی ایک آیت کو آپ کے سامنے فضائلِ اہلِ بیت میں پیش کیا آج بھی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں قرآن پاک میں سورہ یاسین اور سورہ یاسین کی بارویں آیت جو ہم سب کو یاد ہے وہ آیت کیا ہے وَكُلَّ شَيْنْ اَخْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِین اللہ کہہ رہا وَكُلَّ شَيْنْ ہم نے ہر شئے کا علم آحسَيْنَاهُ جمع کر کے رکھ دیا ہے قسمِ فِي اِمَامِ مُبِین امامِ مُبین میں ہم نے ہر شئے کا علم جمع کر کے رکھ دیا ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام فرماتے ہیں جب اللہ نے سورہ یاسین کی اس آیت کو نازل کیا تو رسول اسلام کے اطراف میں اصحاب کا مجمع تھا وہ اصحاب کے نام میں من پر سے نہیں لوں گی آپ کتاب میں روایت دیکھ سکتی ہیں کتاب خدا اور اہلِ بیت کی روایت پڑھ رہی ہوں کہا کہ جو اصحاب جمع تھے انہوں نے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ امامِ مُبین کون ہے رسول کی نبوت کا زمانہ ہے ابھی اعلانِ غدیر ہوا نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ امامِ مُبین کون ہے کہا اللہ کے رسول کی اس میں آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے امامِ مُبین میں ہر شئے کا علم جمع کر دیا وہ امامِ مُبین ہے کون کیا توریت امامِ مُبین ہے وہ سمجھے کہ اللہ کا صحیفہ ہے اس میں اللہ نے علم رکھا رسول نے کہا نہیں کہا کہ انجیل امامِ مُبین ہے کہا نہیں کہا اچھا پھر قرآن امام مبین نے کہا نہیں کہ پھر امام مبین کیا ہے ایک مرتبہ دیکھا رسول کے سامنے کے دروازے سے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام جیسے یہ مولا کائنات داخل ہوئے رسول اسلام نے کہا یہ جو شخص آ رہا ہے علی ابن عبی طالب یہ امام مبین ہے اللہ نے اس کے لیے یہ آیت اتاری ہے کہ اللہ نے امام مبین کے اندر تمام علوم کو جمع کر دیا اور پھر رسول کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے نہ دیا ہو اور کوئی علم جو مجھے ملا وہ ایسا نہیں ہے جو میں نے امام المتقین کو نہ دیا ہو جو میں نے علی ابن عبی طالب کو نہ دیا ہو اچھا کوئی کہے اتنے رسول کے اصحاب تھے رسول نے فقط یہ کرم علی پہ ہی کیوں کیا کہ جو علم اللہ نے رسول کو دیا تھا رسول اسلام نے وہ سارا کا سارا علم علی ابن عبی طالب کو کیسے دیا مولائی کائنات کہتے ہیں رسول نے مجھے ایسے علم دیا جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے یہ مثال کیوں دی بھی کچھ ہوتے ہیں مو سے کچھل کے بچوں کو کھلاتے ہیں دانا جب کوئی پرندہ چنکے لاتا ہے جیسا اپنی چونچ میں چنکے لائے ہیں ویسے ہی بچے کے مو میں ڈالتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اس طرح علم دیا تو اگر کوئی رہتی دنیا تک سوال کرے کہ اللہ کے رسول یہ علی پر ہی آپ اتنے مہربان کیوں ہیں کہ آپ نے اپنا سارا علم علی ابن عبی طالب تک منتقل کیا تو وجہ کیا ہے آئیے ذرا تیرہ رجب کی اس بات کو یاد دلا دوں جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ جب مولائی کائنات پیدا ہوئے تھے دیوار کعبہ شاک ہوئی تھی پھر بند ہو گئی تھی پھر دیوار کعبہ شاک ہوئی فاطمہ بنت عصد مولائی کائنات کو لے کر آئیں اور سب سے پہلے جس نے آغوش میں لیا وہ رسول اسلام تھے رسول اسلام نے جیسے فاطمہ بنت عصد سے اپنی آغوش میں مولائی کائنات کو لیا دیکھا فاطمہ بنت عصد کا چہرہ پریشان ہے کہا پریشان کیوں ہیں کہا اس لئے پریشانی تین دن ہو گئے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی جیسے ہی آغوش رسول میں آئے مولائی کائنات نے آنکھیں کھولی اس دنیا میں پہلی زیارت علی ابن عبی طالب نے رسول اسلام کی کی اور جیسے ہی زیارت کی رسول نے کہا علی تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا سلوات پڑے بار جب علی نے اپنی نظر کے لیے تین دن تک آنکھیں بند رکھی نہیں کھولی جب تک رسول کے چہرے کی زیارت نہ ہو گئی اس لئے کہتے ہیں جب تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا تو جتنا علم خدا نے رسول کو دیا رسول نے وہ علم علی تک پہنچا گیا اور کتنا علم ہے کتنا علم ہے کتاب ہے شجعانِ کربلا اس سے ایک روایت بیان کریں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے علی کا علم کس منظر پر ہے اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں امارِ یاسر امارِ یاسر کہتے ہیں میں مسجدِ کوفہ میں تھا اور مسجدِ کوفہ میں دکت القضاء کے مقام پر جو لوگ گئے ہیں مسجدِ کوفہ انہیں پتائیں مولا جو نہیں گیا ان کو پلے جائیے اور جو گئے ہیں ان کو بھی بار بار لے جائیے دکت القضاء مسجدِ کوفہ میں وہ مقامیں جہاں بیٹھ کر مولا فیصلے کیا کرتے تھے امارِ یاسر کہتے ہیں مولا مسجدِ کوفہ میں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھا ہوا تھا ایک بار بھی میں نے دیکھا کہ مسجدِ کوفہ کے باہر سے کچھ شور کی کچھ گریہ کی آوازیں آ رہی ہیں میں بھی متوجہ ہوا علی ابنہ طالب متوجہ اور جو کچھ نمازی بیٹھے تھے وہ بھی متوجہ ہوئے مولا نے کہا مجھے پکار امار میری زلفقار لاؤ امار زلفقار لے کیا ہے علی نے زلفقار نیام سے نکالی اپنے زانو پہ رکھی نیام سے نکال کے اور پھر اب علی کا جملہ سنیں ابھی صرف آواز سنیں ہے کسی کو پتہ نہیں مسجد کے باہر ہوا کیا ہے علی کہتے ہیں آج اہلِ کوفہ پر حق واضح ہو جائے گا مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا اور مومن کا نفاق بڑھ جائے گا جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کا نفاق بڑھ جائے گا جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کا ایمان بڑھ جائے گا یہ علی کے جملے ہیں ابھی صرف آوازیں سن رہے ہیں اور پھر کہا امار جاؤ محضر کے باہر جاؤ جو کچھ دیکھ رہے ہیں آ کے مجھے بتاؤ امار گئے اور پھر آ کے مولا سے کہتے ہیں مولا ایک تصیب تعداد لوگوں کی آئی ہے اونٹ پر ایک عورت پیکھی ہے اس کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور جنہوں نے گھیرا ہوا ہے ان کے ہاتھوں میں برہنا تلوارے ہیں اور تقریبا ایک ہزار لوگوں نے اس عورت کو گھیرا ہوا ہیں وہ عورت تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا غیاس المستغسین یا غایت الطالبین یا کنزل عارفین یا کنزل طالبین راغبین یا غیاس المستغسین اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے یا غایت الطالبین اے طلب کرنے والوں کو عطا کرنے والے یا کنزل راغبین کنز کہتے ہیں خزانے کو یا کنزل راغبین اے رغبت رکھنے والوں کیلئے خزانے کس کو پکار رہی ہے اب آپ سنیں گے کہا یہ کہہ کہہ کہ رو رہی ہے یہ آگے منظر مولا کو بتایا مولا نے کہا جاؤ ان کو میرے پاس لے کرو اب پہنچیں ہمارے یاسر باہر کا چلو علی کے پاس چلو جیسے ہی علی ابن ابی طالب کا نام سنا وہ عورت اونٹ سے اتری وہ تمام لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے اس عورت نے پوری مسجد کا چکر لگایا اور آکے علی کے سامنے کھڑے ہوگے آنکھوں سے آنسو بہر ہیں اور کہتی ہے ابھی جملے سنیے وہ کہتی ہے یا علی ابن ابی طالب میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے بڑی دور کا سفر کیا ہے اور میں جانتی ہوں آپ ہی میری فریاد سن سکتے ہیں آپ ہی میری مشکل کو حل کر سکتے ہیں آپ حلال مشکلات ہیں آپ ہی مجھے ذلت اور رسوائی سے نکال سکتے ہیں آپ نے جملے سنیں ایسا نہیں لگا جب آپ جہاں زریعے پہ جاتے ہیں ہر ظاہر جب زریعے علی ابن ابی طالب پہ پہنچتا ہے نجف میں کیا میں اور آپ اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ مولا آپ کی صحیح کر سکتے ہیں مولا آپ ہی سن سکتے ہیں مولا آپ ہی دے سکتے ہیں ایسے ہی وہ عورت کھڑی ہی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مولا سن رہے ہیں اور مولا کو پتا ہے یہ کیوں رو رہی ہے ایک بار کی مولا نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا اب علی کے علم کو پہنچانی ہے میں روایت سے فسلی پڑھیں علی کے علم کا اندازہ کیجئے علی نے پوچھا نہیں اس عورت سے کیا ہوا علی جانتے ہیں ایک بار یہ کہا علی نے امار کوفے میں اعلان کر دو جو علی ابن ابی طالب کے فیصلے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مسجد کوفہ میں آ جائے اب جب اعلان ہوا مسجد کوفہ کوفے کے لوگوں سے بھر گئی جب مسجد کوفہ بھر گئی اب مولا کائنات نے اس شخص سے یہ لوگ شام سے آ رہے تھے اب انہوں نے کچھ نہیں کہا جو لوگ اس کے مرد ساتھ تھے تو مولا کائنات نے اس مرد کو مخاطب کیا جو اس خاتون کے اونٹ کی اماری کو بکڑی ہوئے تھا بڑا شخص کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ وہ شخص کہتا کچھ کہنے سے پہلے کیا جمعہ کا السلام علیکہ یا کنز الفقراء کنز خزانہ میرا سلام ہو آپ فقیروں کے خزانہ کہ آپ فقیروں کو عطا کرتے ہیں کہاں میں اپنے قبیلے میں بہت صاحب حیثیت ہوں میں اپنے قبیلے میں بہت بزرگی کے لیے مشہور ہوں یہ عورت کواری ہے شادی نہیں ہوئی کسی مرد نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا مگر یہ حاملہ ہے اور اس سبب سے میں اپنے قبیلے میں ظلیل اور اسوہ ہو گیا ہوں یہ لوگ جو تلوارے لے کے نکلیں میرے قبیلے کے لوگ ہیں اور یہ میری بیٹی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مجھے کسی مرد نہیں چھوا ہے مگر یہ حاملہ ہے کیسے پتا چلے جب مولا نے سنا اس شخص سے جملہ اب اس خاتروں سے مخاطب ہوئے مولا تو بتا تو کیا کہتی ہے کہا مولا جو کچھ میرے باپ نے کہا ہے صحیح کہا ہے مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا میں کھواری ہوں میری شادی نہیں ہوئی مگر ہاں میں حامل سے بھی ہیں مجھے نہیں پتا مولا کیوں مولا مجھے اس ذلطر اسوائی سے نجات دیجئے ایسا کیا ہو گیا جب مولا نے جملہ سنا اس پوڑے مرد سے کہا اب کسی نے بتایا نہیں وہ کہاں سے آئیں مولا نے کہا صرف مولا کا علم پہچانی ہے مولا کہتی ہے تم شام کے نواہی علاقے سے رہنے والے ہو کہاں مولا کہاں تمہاری علاقے میں برف بہت جنتی ہے بہت برف ہوتی ہے ہاں مولا بہت برف ہوتی ہے ابھی تمہاری علاقے میں برف ہوگی ہاں بہت ہوگی مولا کہاں کوئی ایسا ہے جو تمہاری علاقے سے برف لے کے یہاں آ جائے بڑا شخص کہتا ہے مولا ایسا تو ناممکن ہے اس علاقے سے مزید کوفہ تک کا فاصلہ تقریباً دو سو پچاس فرسخ ہے کوئی برف لے کے وہاں سے چلے گا تو وہ چند خدم کے بعد پھگھر جائے گی مولا وہ برف یہاں تک آئے گی کیسے جب بھری بھی مسجد ہے کوفیوں سے سن لیا سب نے تو اب علی ابن ابھی طالب نے کہا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری فقر و منزلت کا مقابلہ کرتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حق ان کے ساتھ ہے کوئی نہیں بولا سب خاموش ہیں علی ابن ابھی طالب ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے مولا نے ہاتھ بڑھایا اب جو ہاتھ آیا تو ہاتھ میں برف تھی اور ہاتھ سے پانی کے قطرے گر رہے تھے مولا نے برف اٹھائی اور اس دائی کو بلے اب کوئی یہ نہ کہے یہ شیعوں نے کیا گر لیا کیسے علی نے ممبر سے ہاتھ بڑھایا اور شام کے علاقے کے برف آگئی دیکھیں یہ ہاتھ علی کا ہے مگر ید اللہ ہے زبان علی کی ہے مگر لسان اللہ ہے آنکھ علی کی ہے مگر این اللہ ہے جو علی کل اللہ کا ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہاتھ بڑھائے اور شام کے علاقے سے برف نہ آجائے علی کی عظمت پہ باوہ سے بہن صلوات پڑی ہے میری حیات کا ہو دائرہ قیامت تک اگر میں علم نہ باتوں تو پھر علی کیسا سوال ایک کی پوچھے زمانہ بھر مجھ سے نیا جواب نہ باتوں تو پھر علی کیسا سوال ایک کی پوچھے سوال ایک کی پوچھے نارا ہائی ناری 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 صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی مالا نے کہا امار کوفے کی دائی کو بلا کر لاؤ کوفے کی دائی سامنے آئی مالا نے کہا پردہ کھینج دے اس پردے کی پچھے اس بچی کو لے جا اور جا کر اس کی برف میں دے رہا ہوں اس کو ایک تشت میں رکھ اور اس برف کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دے اور جو کچھ نکلے گا وہ بھی میں تجھے بتا دیتا ہوں اب سنیے مولا کا علم کتنا ہے مولا نے کہا جب اس برف میں بیٹھے گی اس کے رحم سے ایک خون کا لوتڑا نکلے گا اس کو وزن کرنا اب میں آسان اردو میں بتا دوں کہا اس کو وزن کرو گا تو 57.1 اس مسخال اس کا وزن ہوگا جو مولا نے وزن بتایا 57.1 کتاب کی روایت بتا رہی ہوں کہا اتنا وزن ہوگا اور اس خون کے جمعے لوٹڑے میں سے ایک کیڑا نکلے گا اچھا وہ لے گئے اس خاتون کو پر دے کے پیچھے اور برف تشت میں رکھے اس کو عورت کو بٹھا دیا چند لمحوں کے بعد چیخی یا امیر المومنین جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اس کے رحم سے خون کا ایک لوٹڑا نکلے گا مولا نے کہا وزن کیا کہا وزن کیا کتنا وزن ہے کہا مولا جتنا آپ نے کہا تھا نہ ایک نہ ایک ذرا سا زیادہ نہ کم وہی 57.2 کہا اتنا ہی کہا اس سے کیڑا نکل رہا ہے کہا لیا اس کو باہر جب باہر آئے مولا نے سب کے سامنے کہا کہا سنو یہ علڑکی واقعہ ہنگماری ہے اور حاملہ اس لیے ہوئی کہ دس سال کے عمر میں یہ بچی تھی تلاب میں اتری تھی جب تلاب کے پانی میں اتری تھی یہ کیڑا اس کے رحم میں داخل ہو گیا تھا اس کے رحم میں جا کے پلتا رہا یہاں تک کے حمل کے اثار یعنی اتنا بڑھ گیا کہ اس کا پیک حمل کے اثار نظر آ رہتے یہ لڑکی واقعہ ماسون ہے اور جس نے کوئی گناہ نہیں کیا جیسے یہ جملہ سنا اس کا باپ یہ کہتے ہو مسجد کوفہ سے اٹھا اشہدو انکا تاغلمو میں گواہی دیتا ہوں آپ جانتے ہیں مافی الارہام مافی الزمیر جو رحم میں ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں جو ضمیر ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں زلواج پڑھے داواتے ہیں تو سورہ یاسین کی آیت علی اپنے بطالب کی شان میں نازل ہو وَكُلَّا شَائِنْ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ اب ہم پلڑتے ہیں میزانِ الٰہی کے دوسرے پلڑی کی طرف میری اور آپ یہ گفتگو سورہ تک آسر پر ہو رہی ہے کل تک میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی دیں اور ہماری میڈلز میں گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ پروردگارِ عالم سورہ تک آسر میں کہہ رہا ہے تمہیں غافل کر دیا ہے کسرت میں کس چیز کی کسرت میں مال و دولت کی کسرت میں جمع کرنے کی جمع کرتے جا رہے ہو مال دنیا تم غافل ہو گئے ہو گستی آیت میں کہا حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں کو گرنے لگے ہو اچھا جب تک ہم اس سورے کو جو آٹھ آیتوں کا سورہ ہے ذرا سا ڈیپٹ میں ذرا سا گہرائی میں نہیں سمجھیں گے تو جیسے ہم بچپن سے مجل سے سنتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں سنتے بھول جاتے ہیں نہیں جو سننا ہے اس پر عمل کرتے ذرا سا گہرائی میں جاتے ہیں دیکھئے جب بھی کوئی شخص مال و ذر جمع کرتا ہے آج ہزاریں کل دس ہزار ہو جائیں گے پھر لاک ہو جائیں گے پھر اور بڑھ جائیں گے کوئی مال کیوں جمع کرتا ہے کیوں میں آرہا بگر بیٹھ کے ذرا سا تنہائی میں سوچیں گے نا تو تین وجہ سامنے آئیں گے ہر شخص ہم سب انسان کیوں مال جمع کرتے ہیں پہلی وجہ ضرورت پڑ جائے تو مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اب اگر وہ ضرورت فقط دس ہزاریں پوری ہو وگر ہم دس کروڑ جمع کرنے کی چکر میں ہوتے ہیں وہ تو ہماری فطرہ دے اتنا ہوگی اب اور اب اور اب اور ہم اس مرتی نے میں نے کہا لسول کی حدیث بیان کی تھی ابن آدم بڑا ہوتا جاتا ہے مال پہ حریص ہوتا جاتا ہے عمر پہ حریص ہوتا جاتا ہے تو پہلی وجہ جو ہم مال جمع کرتے ہیں اس کی کیا ہوتی ہے کہ ہم پر برا وقت پڑے ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے دوسری وجہ ہم دنیا میں عزتدار کہلائیں ہمارے پاس اتنا ہے سب کچھ ہے کہ ہم دنیا میں عزتدار کہلائیں تیسری وجہ جو ہم جمع کرتے ہیں جو میری خواہشیں میں حاصل کر سکوں آپ مجھے بتائیے تین وجواتی ہوتی ہیں جو بھی جمع کر رہا ہے تین ہی وجہوں سے باہر نہیں ہوتا اور اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو تم غافل ہوتے جا رہے ہو کس سے اپنے وجود سے اپنی اولاد سے اپنے اشداروں سے اللہ کی مخلوق سے تم غافل ہوتے جا رہے ہو مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہو تو آپ کہیں گی یہ تین ضرورتیں کیسے پوری ہوں ہم سب کی خواہشیں ضرورت پڑھیں ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑھیں دنیا ہمیں صاحب عزت سنجھے اور میں اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکوں آج میں آپ کو ایک حدیث رسول بیان کرتی ہوں تینوں مشکلات کا حل اور اللہ کری کہ فرش عزا کے صدقے میں میرے اور آپ کے دل میں ایمان اس یقین کی منزل پر آ جائے کہ پھر ہم اس پر یقین کریں اور پھر ہم مال و دولت جمع کرنے کی ہیٹ سو ہمیس میں نہ لگیں وہ حدیث کیا ہے جناب رسالت معاف احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ جناب رسالت معاف ارشاد فرماتے ہیں جو معصیت کی ذلت سے نکل کر اطاعت کی عزت میں آ جاتا ہے معصیت گناہ انسان نماز قضا کرے انسان شراب دیئے انسان زنا کرے انسان کسی کا حق مارے کوئی بھی گناہ جسے اللہ نے منع کیا اور وہ کر رہا ہے بہت ساری لوگ کہتے ہیں شراب میں بڑا نشہ ہے بہت ساری لوگ کسی کا حق مار کے ہمارا ہے ہم کیوں نہ لیں کبھی کبھی انسان گناہ کرتے کرتے اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہ پر پشمان نہیں ہوتا بلکہ دلیلیں دے رہا ہوتا ہے اور رسول کیا کہہ رہے ہیں جو شخص گناہ کی ذلت سے نکل کر یعنی ہر گناہ ذلت ہے خدا نے کیا کہا وَتُغِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا عزت دینے والا بھی میں ذلت دینے والا بھی میں ہم گناہ کرتے جائیں گے اللہ دامن میں ذلت ڈالتا جائے گا رسول کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص گناہ کی ذلت سے نکل کر اطاعت کی عزت میں آ جائے اللہ کی اطاعت کرنے لگے نمازوں کو بھی پابندرشداروں کبھی خیال اللہ کبھی خیال پڑوسیوں کبھی خیال یعنی اللہ کی اطاعت میں آ جائے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے اب پھر جملہ دور آ رہی ہوں رسول کہتے ہیں جو گناہ کی ذلت سے نکل کر اطاعت کی عزت میں آ جائے گا اللہ اسے تین چیزیں عطا کرے گا یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو میری اور آپ کی خواہش ہے جو میں نے بھی بیان کی ضرورت پڑے کسی سے مانگا نہ پڑے اللہ ہمیں دنیا میں صاحبِ عزت رکھے میں جس چیز کی خواہش کروں وہ خرید سکوں اب رسول کہہ رہے جب تم اطاعت کی عزت میں آ جاؤ گے اللہ تمہیں تین چیزیں دے گا وہ کیا چیز ہوگی کہا اللہ بغیر مال کے غنی کر دے گا اللہ دوسری چیز اللہ بغیر لشکر کے تمہاری مدد کرے گا تیسری چیز اللہ بغیر قبیلے کے تمہیں عزت عطا کرے گا کیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کی سیلری زیادہ نہیں ہوتی نہیں ہے وسائل مگر ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس پانچ پانچ بیٹیاں بھی ہوں گے تو اللہ رکھے ان کی بچیوں کی شادیاں ہو گئے عباد ہو گئے بچہ پڑھا تھا سکولرشپ مل گئی باہر بھی پڑھنے چلا گیا وہ سارے کام ہو گئے گوکے وہ پیسے والے نہیں ہیں کیوں اللہ کی اطاعت کی عزت ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو تم اگر اطاعت کی عزت میں آ جاؤ گے بغیر مال کے اللہ غنی کر دے گا غنی وہ ہے اس وقت دنیا میں جس کی اولاد نیک ہیں جس کی اولاد نیک سالے وہ دنیا کا مالدار ترین شخص ہے تو اب رسول کہتے ہیں پہلی چیز مل گئی کہ تمہیں بغیر مال کے غنی کر دے گا دوسری چیز بغیر لشکر کے نسرت کرے گا جس کی اللہ مدد کرے اسے کسی کی مدد کی ضرورت کیا ہے ہم کہتے ہیں بڑے لوگ ساتھ ہوں گے رشدار بڑے ہوں گے خاندان بڑا ہوگا تو ذرا کوئی تکلیف ہوگی تو سب کھڑے ہو جائیں گے ہسپٹل میں شادی کی تکلیف ہوگی ذرا سب جمع ہو جائیں گے موت کیوں گے تو لگے گا ہاں بڑے خاندان والے رسول کہہ رہے ہیں اگر تم اطاعت کی زندگی میں آ جاؤ گے بغیر لشکر کے تمہاری اللہ مدد کرے کسی مشکل میں پڑ جاؤ گے اللہ راستے بنا دے گا کسی مومن کو حسیلہ بنا دے گا اور مشکل حل ہو جائے گی تیسری چیز اللہ بغیر قبیلے کے تمہیں عزت اتا کرے گا نہیں ہے بڑا قبیلہ کچھ لوگ ہیں چنی لوگ ہیں خاندان میں پانچھے ہی لوگ ہیں نہیں ہے زیادہ لوگ تو کیا وہ بغیر خاندان اس کی کوئی عزت نہیں ہے کہا نہیں اللہ بغیر قبیلے کے تمہیں عزت اتا کرے گا جسے خدا عزت دے دے کون ہے اس سے عزت چھننے والا اللہ کرے ہمیں رسول کی اس مقتصر سی کہاں ملے گی آپ لوگ پڑھنا چاہیں کتاب حضیت و شیعہ میں آپ کو روایت بن جائے گی یہ حدیث بن جائے گی تو رسول کہتے ہیں تینوں چیزیں پوری ہو سکتی ہیں مال کی کسرت سے نہیں بلکہ اس لیے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت میں آجو اللہ کی اطاعت کرو جس نے کائنات بنائی جس نے ہمیں بنایا مرنے کے بعد جس کو جواب دینا ہے اولین سے آخرین کا حساب لے گا وہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں وہ ہر شیعہ پر قدرت رکھتا ہے ہمیں یقین تو ہو تو پہلی چیز جو ہم مال جمع کرتے ہیں کہ ان تین خواہشات کے بنا پر اچھا اللہ منا کر رہا ہے مت کرو کیوں اللہ نے قرآن کی تیسری اور چوتھی سورة تکاثر کی تیسری اور چوتھی آیت میں کیا کہا کلہ صوفت آلمون کلہ ہرگز نہیں صوفت آلمون کیا ہرگز نہیں تم سوچ رہے ہو کہ مال سے تم صاحب عزت بن جاؤ گے مشکل سے نہیں کر جاؤ گے ہرگز نہیں کلہ صوفت آلمون صوفت آلمون تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا اور پھر چوتھی آیت پھر اللہ نے یہی دور آیا سممہ کلہ صوفت آلمون اسی آیت کو اللہ نے دور آیا سممہ لگا گیا سممہ پھر پھر تم جلدی یقیناً جلدی تمہیں پتا چل جائے گا دو دفع آیتوں کو دور آیا ایک مطلب ایک شخص نے آکے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک شخص نے آکے مولا سے پچھا مولا سورہ تکاسر میں یہ ایک آیت دو مرتبہ کیوں آئی کلہ صوفت آلمون سممہ کلہ صوفت آلمون کہا جب یہ آیتیں ادھر رہی تھیں رسول اسلام پر تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو رسول سے عذابِ قبر کے بارے میں سنتے تھے سنتے تھے میدانِ قیامت میں نامہِ عمال پڑھنا ہے خود پڑھیں گے حساب ہوگا مگر دل پہ یقین ہی آتا تھا ایسے کیسے قبر میں اتنی سے قبر فقط مردے کو ایک کروٹ لٹایا جاتا ہے قبلہ روح کیسے اس قبر میں عذاب ہو جائے گا کیسے ہمیں مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوگے اللہ کے سامنے بولیں گے باتیں کریں گے مر گئے مٹی ہوگئے کہا اللہ نے اسی لیے اس آیت کو دو مرتبہ اتارا تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ جو رسول کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا یہ مال کی قسرت تمہیں فائدہ نہیں دے گی تو جب مال کی قسرت جمع ہوتی ہے سب سے پہلا سب سے پہلا جو انسان کے اندر چیز پیدا ہوتی وہ کیا ہم بہتر ہیں تکبر جو کل میں انتذکرہ مجلس کے آخر میں کیا تھا آج ایک روایت پیان کر دوں پہلی چیز کیا ہم بہتر ہیں اور ہم کسی سے بہتر نہیں ہیں اور ایک سوال آپ سے کرو ہم اپنی زندگی میں کس کو سب سے کم تر سمجھتے کس کو طرح سا سوچئے اگر جاتے کس کو ہم کہتے نہیں تو بہت کم تر ہے کس کو جو ہمارے آگے آگے سوال کر لے سب سے پہلا خیال کوئی بھی آجائے کوئی پڑوسی ہے کوئی جان پر اس کو ہم نہیں جانتے آجائے میں دروازے پہ تو ہم سب سے پہلے میں دل میں خیال کیا آئے گا اتنی بڑی کائنات بنانے والے خدا سے نہیں مانگا ہمارے دروازے پہ آگے مانے ہاں پتا چل گیا ہوگا ہمارے پاس ہے سب سے پہلا خیال یہ تو کم تر ہے آج اسلام کا ایک اصول سمجھا دوں چند جملوں میں اور مسائل کے ملزل پہ آؤں لیکن اسلام اتنا مکمل دین ہے اس نے مانگنے والے کو بھی سکھایا اور اس نے دینے والے کو بھی سکھایا مانگنے والے کو کیا سکھایا اگر تمہارے پاس صبح کی غزہ ہے اور شام کی بھی غزہ ہے تو خبردار کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا اللہ نے موسیٰ سے کیا کہا تھا جب تک میرے خزانے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا اور اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے جب تک میری طاقت ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے کبھی کسی کے آگے سر نہیں چکانا سب سے طاقتور میں ہوں مگر آج ہم جگہ جگہ گلی گلی فلا بہارے سے مانگ رہے اللہ کہہ رہا فقط صبح سے شام تک گزہ آئے تمہارے پاس جس خدا نے تمہیں آج رزق دیا وہ کل بھی دے گا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا اور اگر پھیلایا تو ہوگا کیا میدان قیامت میں وہ مانگنے والا شخص ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اتنی بد شکل صورت میں آئے گا یعنی دنیا میں تو اللہ نے ہمیں جیسا بنایا اور بہت خوبصورت بنایا اللہ کی خلقت بہت خوبصورت ہے یہ ہم ہیں جو لڑکیاں ڈھوننے نکلتے بہوئے بیٹیاں ان کی ناک ایسا قد ایسا نہیں اللہ نے ہر مخلوق کو خوبصورت بنایا ہے تو دنیا میں اللہ نے اپنی مرضی سے بنا کے بھیجا آخرت میں ہم اپنی مرضی سے جائیں گے اگر کسی کے پاس ہے اور ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی تو پھر وہ میدانی قیامت میں جب سب لوگ محشور ہوں گے وہ ایسے محشور ہوگا کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا تو مانگنے والے سے کہا کہا کبھی کسی آگے نہ ماننا اور جو صاحب حیثیت ہے انہیں کیا کہا ڈھونڈھونڈ کے دینا جو تم سے مانگے تو اس کو کم تر نہ سمجھنا چاہت کیوں کم تر نہ سمجھے ہاتھ پھیلا رہا ہے ہمارے آگے چھوٹے امام صادق آل محمد امام اجاب قلی چھوٹے امام اشارت فرماتے ہیں پروردگار آلم نے اپنے اولیاء کو اس دنیا میں لوگوں میں چھپا دیا ہے اپنے اولیاء اولیاء کے مطلب کیا اللہ کے خاص دوست اسی دنیا میں چھپے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کون اللہ کا ولی ہے کون اللہ کے بہت قریب ہے دوست ہے اللہ کا کسی کو حقیرمت سمجھنا ہو سکتا ہے جو تمہارے در پہ مانگنے آیا ہو اس کو اس کی ضرورت کھیچ لائی ہو بات ہمارے کراچے میں تو پروفیشنلز بہت ہیں مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک سموسے پہ پورا دن گزارتے ہیں ایک یونیفارم ہوتا ہے ایک بچی پڑھ کے آ جاتی ہے پھر وہی یونیفارم دوسری بچی سیکنڈ شفٹ میں جا کے پڑھتی ہے یہ میں نے خود سنا ہے جو ہمارے لاقمی تنظیم میں کام کری ہوں بتاتی ہے ایسے سے لوگ دو ہوں اور چھٹے امام کہتے ہیں دینے والے کو چاہیے کوئی دروازے پہ آہی جائے تو یہ سمجھنا پتہ نہیں مستحق ہوگا پریشان ہوگا اس کی ضرورت اسے میرے در پہ لے اسے کبھی کمدر نہ سمجھنا اور امام کہتے ہیں اگر تم نے دنیا میں کسی کی سختی دور کر دی تو اللہ آخرت کی سختی تم پر دور کر دے گا میدان قیامت میں جب سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وحشت زدہ ہوں یہ آج نامہ عمال پڑھنا ہے پتہ نہیں نامہ عمال دائنے ہاتھ میں ملے بائیں ہاتھ میں ملے پتہ نہیں گردن میں لٹکایا جائے پتہ نہیں کیا انجام ہو جہانم میں جائے مگر جو دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو جبلہ کیا ہے چھٹے امام کا اس کا دل ٹھنڈا ہوگا کیوں؟ اسے دنیا میں اللہ کی مخلوق کی مدد کی تھی تو دینے والے کو بھی سکھایا اور لینے والے کو بھی سکھایا پتہ شرط ہمیں یقین آ جائے جب تک انسان کو یقین نہیں آتا انسان عمل نہیں کرتا مانگنے والے سے کہا نہ مانگو دینے والے سے کہا دھونڈھونڈ کے دھون یہ اسلام کا اصول ہے تو معاشرے میں نظم الزفت رہے ڈسپلن رہے ہمارے معاشرے میں عزتیں محفوظ رہیں ہم کسی کا مزاق نہ اڑائیں اور ہمیں اگر یقین آ جائے اب ایک چیز میں بھول رہی تھی مولا نے مجھے یاد دلا دی کل میں نے آپ کے سامنے مجلس میں بیان کیا تھا کہ جو دعا سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہے اس کے نام عمال میں بیت اللہ کے حج کا ثواب ملتا ہے آج ایک اور ثواب سن لیجئے جو امام زمانہ کے لئے دعا کرتا ہے پروردگار اس کے نام عمال میں ایک ہزار سال کی عبادتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے اگر ہمیں یقین آ جائے پھر ہماری زبان اس ذکر سے خالی نہ ہمیں کسی پتا کہ کون کتے برز یہ گا پچاس سال ساٹھ سال بہت جیلی ہے نوے پچانوے سال مگر اللہ کہہ رہا ہے جو دعا سلامتی امام زمان پڑھتا ہے اللہ اس کے نام عمال میں ہزار سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے میں اور آپ کہتے ہیں ہمارے عمال امام زمانہ کے سامنے جاتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے عمال ایک جمعرات کے دن اور ایک روایتوں میں پیر کے دن ہمارے سب کے نام عمال امام زمان کے سامنے پیش جاتے ہیں امام دیکھتے ہیں اس نے ہفتے بھر میں کیا کیا اور امام دیکھتے ہیں کبھی کسی کے مزاق اڑایا کبھی کسی کے توہین کر دی کبھی کسی غیبت کر دی امام روتے ہیں یہ میرے چاہنے والے ان کا عمل میری طرح نہیں ہے اگر ہمیں یقین آ جائے کہ امام کے پاس جائے گا تو پھر تو ہم سوچیں گے نا بولنے سے پہلے ڈریں گے زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے کسی کا دل دک جائے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ نراز جو اور جسے یقین آ جائے ایک شخص تھے شیخ زین العبدین مازندرانی اور یہ کربلا سے سامرہ جا رہے تھے بس آخری روایت ہے راکی میں جن کے طرح بڑھتی ہوں کیونکہ تائم رکل مکمل ہو گیا ہے شیخ زین العبدین مازندرانی کربلا سے سامرہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ یہ خود بھی عالم تھے اور ان کے ساتھ ایک اور عالم تھے مرزا شیرازی یہ جا رہے ہیں سفر میں تھی ایک مرتبہ شیخ کی حالت بگڑی شیخ مازندرانی کی حالت بگڑی تو مرزا شیرازی نے کہا جہاں خبراؤ ٹھیک ہو جاؤ گے تب یہ سمحل جائے گی تو اب ان کا جملہ سنیے جو حالت یقین پر ہو کہا میں موت سے نہیں درتا میں اس بات سے درتا ہوں کہ جب ہم مریں گے تو ہماری روحوں کو وہ امام زمانہ کے سامنے پیش کیا جائے گا میں اس بات سے درتا ہوں کہیں امام میرا یہ نہ کہہ دے تمہیں معاشرے میں بڑی عزت دی تھی کچھ مومنین پریشان تھے تم اتنے عزت دار تھے اگر تم کسی سے قرضہ بھی مانگتے تمہیں قرض مل جاتا اس مومن کی پریشانی دور کر دیتے کیوں نہیں کی میں یہ سوچ کے در رہا ہوں اگر میرے امام نے مجھ سے یہ سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا یہ حالت یقین امام دنیا ظلم سے بھر رہی ہے کتنے شیعوں کا قتل ہو گیا امام آ جائیے مگر کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود تیار ہیں کہ امام ہمارے گھر آ جائے ایک روایت پر دیں مسائب سے متصل ہونے کے لیے تہران کے ایک عالم بیان کر رہا تھے میں نے اپنے کانوں سے سنویں ان کی روایت کو ووٹس اپ پہ سنتے ہیں ہم لوگ بھی وہ بیان کر رہے تھے کہ تہران کا ایک شخص میرے پاس آیا اور آکے کہتا ہے کہ وہ جوان آدمی تھا مگر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ وہ دیوانہ لگ رہا تھا کہ تھر تر 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 کعاپ رہا تھا روح رہا تھا ترپ رہا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا کیا ہوا اتنا کیوں بیچے ہیں انہوں اس خدر کیوں ترپ رہے ہو کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہا کیا خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا میرے گھر پہ کسی نے دور بیل بجائی ہے اور ایران میں کچھ سسٹرم ایسا ہے کچھ ٹیل فون کے اٹھائیے اس کی سکرین پہ آیا تھا کہ دروازے کے باہر کون ہے کنیکٹیڈ ہیں سکیتے ہیں کہ میں نے وہ فون اٹھایا دیکھا اسکرین پر ایک بہت خوبصورت شخصیت کھڑے میں دروازے کے باہر جیسے ہم لوگوں پہ دروازے پہ کہت آئی لگواتے ہیں دیکھنے باہر کون ہے ایسا وہاں پہ بھی سسٹرم تھا کہ جب دور بیل بجی میں نے اٹھا کے دیکھا کون دروازے کے باہر تو کہا ایک بہت ہی سید امامہ تھا اور بہت ہی خوبصورت ہستی تھا میں نے کہا آپ کون کہا میں سید مہدین ہیں دروازہ کھولیے مجھے اندر آنا ہے کہ ایک دن میرے دن میں خیال ہے کیا میرے وقت کے امام کا ظہور ہو گیا سید مہدین یہ سید ہے میرے وقت کے امام تو نہیں ایک دن میرے کانپا ایسا نہ ہو میرے گھر میں ڈش بھی ہے میرے گھر میں سی ڈی بھی ہے کیسلس پڑے ہوئے اور امام آگئے امام نے دیکھا تو کیا کہیں گے میں امام کا شیعہ ہوں میں نے کہا اچھا پس آپ دس چینے پھوکیں میں اس گھر کو ذرا صحیح کرلوں میں آپ دروازہ کھولتا ہوں کہا میں اس کو گھر کی چیزیں سمیٹنے ہوں پھر کے کہاں رکھوں کہ ایسا نہ ہو کہ امام آئے نگاہ پڑ جائے تو سب میں سمیٹ چکا اور میں نے دروازہ کھولا تو میں دیکھا امام میری گلی کے باہر گلی کے کونی کے طرف موڑ رہا تھے اور موڑ رہا تھے امام میری پلٹ کے چہرے کو دیکھا وہ روتا ہوا کہتا ہے میں دیکھا امام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امام میرا چہرہ دیکھا کہتا ہے میں نے ایک ایک دروازے پر دست دی ہے کسی نے میری دروازہ نہیں کھولا ہر شخص کہتا ہے مولا دو منٹ سبر کریں مولا دو منٹ سبر کریں مولا آپ کہتے ہیں مولا آئیے آئیے اگر آج امام آجائے تو کیا میں اور آپ یہ نہیں کریں گے کبھی ہم نے سوچا ہم اپنے وقت کے امام کیلئے تیار ہیں میرا فرش عزا پہ بیٹھیں یہاں بھی امام زمان موجود ہیں پرسہ لینے آئے ہیں مولا ہمیں بخش دیجئے مولا ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم آپ کے ظہور کے لئے خود کو تیار کر لیں مولا ہمیں ایسے عمل کی توفیق اتا کر دیجئے کہ آپ کے ظہور کے راہ میں ہائی رکاوٹ دور ہو جائے آپ ہمیں آسو آگئے ہیں مسائب کے منزل ہے آئیے انہوں نے زمان کی بارگاہ میں حسین کے مسائب پیش کر کے پرسہ پیش کرے آج دو محرم ہیں دو محرم حسین ابن علی عرض کربلا پر پہنچے تھے اور کیسے پہنچے تھے مولا روایت کہتی ہے مولا جب سفر کرتے کرتے عرض کربلا پر پہنچے مولا کا گھوڑا رک گیا بہت کوشش کی گھوڑا آگے نہیں بڑھا مولا نے کہا عباس گھوڑا تبدیل کرو بار بار گھوڑے تبدیل کیے گئے مگر کسی نے قدم نہیں بڑھایا مولا کہتے ہیں عباس قریب کی عبادی سے کسی کو بلا کے لاؤ یہ جگہ کون سی ہے مولا بتانا یہ چاہتے ہیں میں دھوکے سے نہیں آیا میں پہچان کر آیا ہوں میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ کے وعدے کو نہیں بانے آیا ہوں عباس گئے قریب کی بستی ہے کچھ زورے لوگوں کو لے کر آیا مولا پوچھتے ہیں زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا شد الفراد کہتے ہیں کسی نے کہا نینوہ کہتے ہیں کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں ایک شخص کہتا ہے اسے عرضِ کربو بلا کہتے ہیں جیسے ہی عرضِ کربو بلا سنا نا مولا گھوڑے سے اتر آئے کہ باز خیمے لگا دو ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے خیمے لگا دو ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ادھر خیمے لگنے لگے ادھر حسین ابن علی ذرا چند قدم بڑھ کے کربلا جو سہرا تھا کربلا کی فضاؤں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچوں کو زبا کیا جائے گا یہی وہ زمین ہے جہاں میری بیٹیوں اور بہنوں کے سر سے ردائے جینی جائیں گی ایسا لگتا تھا جیسے عرضِ کربلا پہ پہنچ کے مولا حسین اپنی مجلس پڑھ رہے ہیں مولا اپنے مسائب پڑھ رہے ہیں مولا یہ کہہ رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے ایک بار کی فضا آئی کہا مولا آپ کو بیپی زینب نے طلب کیا ہے مولا حسین آئے بیپی زینب کے خیمے میں کہا بہن کیا بات ہے کہا بھئیہ یہ کونسی زمین ہے جب سے میں اس زمین پر آئی ہوں میرا دل گھبر آ رہا ہے بھئیہ میرا دل گھبر آ رہا ہے اور مجھے کسی بیپی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کوئی ہے جو رو رہا ہے حسین نے مظلوم کہتے ہیں زینب تم نے پہچانا نہیں وہ ہماری ماں فاطمہ سا رہا ہے یہ میری ماں کے رونے کی آواز ہے ہمارے ذکر بلا پہ پہنچ گئے ہیں زینب اب مولا بیپی زینب کے خیمے سے باہر آئے اب باس علمدار کو بلائے کہ اب باس در آئی زمین کے مالک کو بلالاؤ میں زمین کو خریدنا چاہتا ہوں اب باس علمدار گئے پنی اسد کا قبیلہ آباد تھا مہا صرف سلشکر کے اس قبیلے کے سردار کو لے کر آئے آگیا مولا کے سامنے مولا کہتے ہیں میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں اب مولا یہ زمین کو نہ خریدے یہ قرب کی زمین ہے یہ بلہ کی زمین ہے یہاں سے جو بھی گزرا ہے روتا ہوا گیا ہے مولا حسین کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہاں سے جو نبی گزرا ہے میری مسیبت پر روتا ہوا گیا ہے مگر مجھے قیامت تک ہی رہنا ہے میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں مولا نے ساٹھ ہزار درہن میں اس زمین کربلا کو جو آج سب کی زیارتگاہ ہے مولا نے ہم سب کے لیے اس زمین کو خرید لیا اور مولا کہتے ہیں اس قمیلے کے سردار سے زمین خرید رہا ہوں مگر دو شرطوں کے ساتھ کا آقا کیا شرط ہے کا پہلی شرط یہ ہے ہمیں یہاں پہ قطع کر دیا جائے گا ہم لا وارث نہیں ہیں ہمارے وارث آئیں گے مگر چند دنوں کے بعد آئیں گے جب ہمارے لاشے پڑے ہو ہمارے لاشوں کی افاظت کرنا میرا وارث آئے گا قبر میں زہدہ دفنا آئے گا بس میرے لاشوں کی حفاظت کرنا اور دیکھو جب میرا دوتا آ جائے اس کی مدد کرنا اس کی مدد کرنا اور دیکھو تو ہماری قبریں بن جائیں گی ہماری قبریں بن جانے کے بعد ہمارے ظاہر آئیں گے میں اس شرط پہ خرید رہا ہوں یہاں ظاہروں کی خدمت کرنا میری ظاہروں کو مہمان بنانا آوازہ دارہ ہاتھ جوڑ کے کہے مولا ابھی تو کربلا پہنچے اور ہمیں یاد کر رہے ہیں ہمارے ظاہر آئیں گے ظاہروں کا حق مہمانی ادا کرنا مولا ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے فرش عذاب پچھاتے رہیں گے آپ کا ماتم کرتے رہیں گے مولا نے کہا اس قبیلے کے سردار سے میں تمہارے قبیلے کے لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جاؤ اپنے قبیلے کے مردوں کو بھیج دو قبیلے کے مرد آئے مولا حسین کہتے ہیں دیکھو جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا ہمارے لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کوئی ہمارے لاشوں کو نہیں دفنائے گا تم آنا جب لشکر یزید چلا جائے تم آنا میرے پیگ پیگی مدد کرنا ہماری لاشوں کو دفن کھلا دینا جب مولا نے کہا کہا یاد رکھو میں تمہارے رسول کا نوازہ ہوں میں حسین ابن علی ہوں مرد رو رہے تھے ایک بار کی مردوں سے کہا جاؤ چلے جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو عورتیں آئیں مولا نے کہا میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں فاطمہ زہرہ کو تو جانتی ہے نا رسول کی بیٹی ہے میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں تم سے درخواست کرتا ہوں جب ہماری لاشیں پڑی ہو اور تمہارے مرد نہ نکل کے آئے اپنے مردوں کو غیرت دلانا آ کے ہمارے لاشوں کو تفنا دے جاؤ جا کے ہم نے بچوں کو بھیج دو اب بچے آئے چھوٹے بچے جمع ہوئے مولا حسین نے ان بچوں کو دیکھ کے کہا اے بچوں میں علی اصغر کا بابا ہوں بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے گا ہمارے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے جب تمہارے باپ دفنانے نہ ہوئے تمہاری ماں نہ نکلے ارے تم اتنا کر دینا کھیلتے کھیلتے آنا ایک ایک مٹھ پھاک اٹھا کے لاشوں پر ڈال دینا ازادارو آئیے ہاں جوڑ کے مولا سکینہ مولا آپ ابو تراب کے بیٹے ہیں آپ کے باپ دنیا کی زمین کے مالک ہیں زمین آپ کی ماں کے مہر میں ہے آپ کیوں دفنانے کے لیے پریشان ہیں کیوں عورتوں سے کہہ رہے ہیں کیوں بڑتوں سے کہہ رہے ہیں مولا کیوں بچوں سے کہہ رہے ہیں یقین المولا کے جواب آئے گا تم نہیں جانتے ہیں میں جانتا ہوں میرا بیٹا آئے گا اجازے امامت سے آئے گا زندان سے نکل کر آئے گا ہمیں دفنانے کے لیے مگر میرا بیٹا بیمار ہوتا گلے میں تو دخاردار ہوں گی ہاتھوں میں ہاتھ کریا ہوں گی پیرا میں پیری ہوں گی میں اس لیے ہی رہا ہوں یہ آ جائیں گے تو میرے بیٹے کو مدد بھی جائیں وہاں گی یہاں گیا ہاں گیا ہاں گیا اجازے اعلم الذین آزرہوں ایام قلبی القربون بعلی لہا تجھے محمد و آل محمد کمس صاحب کا مازتا ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول کرنا سب ان کے آمین کرئے سب کی دعائیں خبول ہوں گی پاک پروردگار اس مجل سے حسین کو وسیلہ بناتے ہیں ہم سب کے تمام گناہانے قبیرہ و صغیرہ معاف فرماتے ہیں مابود جن آنکھوں سے آسو بہت رہے ہیں ان آنکھوں کو اس عابل بنا دے کہ ہم اپنے وارسی ماں میں زمان کی زیارت کر سکیں مابود ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں جو لاولد ہے اسے اولاد عطا کرتے ہیں پاک پروردگار جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے ہیں ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے پر عطا کر دیں جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر دیں جو قرض دار ہیں غیب سے ان کا قرض عطا کر دیں جو متمنی حج و زیارت انہیں حج و زیارت سے مشرف کر دیں بارالہ آزداری امام حسین کی حفاظت کر دیں مومنوں کی جان مال عزت و عبروں کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما اور دنیا کے مزاری کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیم فرما جب حضرت حجت ظہور فرمائے تو میں اور آپ سب لپیت کہنے والوں میں آگا